موسیقی 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 اس وقت کے جو ہمارے ڈیپٹی سپیکر تھے قاسم سوری صاحب ان کو پیش کر دیئے قیومت نے ہمارے اسٹیفوں کی ایمپلیمنٹیشن جو ہے اور ان کی منظوری ہے اس میں سیلیکٹیوٹی کا مظاہرہ کیا عمران خان صاحب سے میں نے یہ خط شیئر کیا ہے اور انہوں نے اس کی منظوری دے دی ہے میرے دسکتوں کے ساتھ یہ خط میں بھیج رہا ہوں ہمیں وہ بلائیں تاکہ ہم اجتماعی طور پر ان کے سامنے پیش ہو سکیں اپنے اس فیصلے کی تجدید کر سکیں فردن فردن ہم سے علیدہ بات کرنا چاہتی ہیں بلانا چاہتی ہیں تو ہمیں اس میں بھی کوئی طرح نہیں قومی اسمبلی سے اسٹیفے تحریک انصاف نے منظوری کے لیے سپیکر کو ایک اور خط لکھ دیا ہمارے تمام ارکان اپنی سیٹے چھوڑ چکے ابھی تک منظوری نہیں دی گئی حکومتی ایمہ پر خلاف آئین صرف چند نشستوں سے متعلق فیصلہ کیا گیا شام احمد قریشی کی میڈیا چاک حکومت نے کل سپریم کورٹ میں غلط بیانی کی اپریل کے بعد ہمیں کوئی تنخواہ نہیں ملی فواز شہدری کی تنقید اپریل کے بعد سے تحریک انصاف کے کسی رگن کو تنخواہ نہیں ملی ہے اور اب مجھے شک ہو گیا البتہ کہ یہ تو نہیں کہ ہمارے نام پر تنخواہیں نکال کے خود کھا گئے ہوں کیونکہ حکومت میں بھی تو سارے مہا کلاکار بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو تمام نشستوں سے اسٹیفے دے چکے ہیں لہٰذا ہم کہتے ہیں ان کو فوائل طور پر مانا جائے اور ان کے اوپر لیکشن کروائے جائیں عادی مقصد ان کا صرف یہ ہے کہ اپنے کیسز ختم کریں تو شاکانہ ریفرنس میں امراند خان کے خلاف فوجداری کا روائے کی درخواست قابل سماعت قرار اسلامباد کی سیشن عدالت نے الیکشن کمیشن کی استعداد پر فیصلہ محفوظ کر لیا پی ٹیئر چیئرمن کی نو جنوری کو ذاتی حیثیت میں طلبی مارا ملک کا دیوالیا نکال دی ہے انہوں نے سارے اپنے اربوں اربوں وہ گیارہ سو ارب روپے کے کرپشن کے کیسز ختم کر رہے ہیں سارے این آر او کی گنگا کے اندر دھن کے سب پاک ہو رہے ہیں عساق ڈار بھی پاک ہو گیا وہ جو بھاگا ہوا تھا مقصود چپڑاسی کیس میں سولہ ارب روپے کی جو ان کے پر کرپشن تھی ایف آئے نے جو پکڑا تھا وہ سلمان شباد وہ بھی واپس آ گیا وہ بھی لیکچر دے رہا ہمیں نواز شریف پر تول رہا ہے پسانے کے لیے جو میں حقیقی ازادی کی کیمپین میں کر رہا ہوں اس وقت اور انشاءاللہ جب تک میں زندہ ہوں میں کرتا رہوں گا نواز شریف اور زرداری نے توشہ خانہ پر ڈاکے مارے چیلنج کرتا ہوں جب بھی کیس لگے گا میری کوئی چیز غیر قانونی نہیں نکلے گی ایمپورٹی ڈھوکمرانوں نے ملکہ دیوالیا نکال دیا گیارہ سو ارب روپے کے کرپشن کیس ختم ہو رہے ہیں این ارو کی گنگا میں دھل کر سب پاک ہو رہے ہیں اسحاق ڈار اور سلمان شباز واپس آ گئے اب نواز شریف بھی پر تول رہے ہیں نائنصافی کے خلاف مل کر آواز بلند کرنا ہوگی کرپت خاندانوں کے خلاف جد جہد جاری حقیقی آزادی لے کر رہیں گے امران خان کا طلبہ سے ویڈیو لنگ خطاب امران خان ذہنی مریض ہیں پنجاب حکومت کے ذریعے تعلیمی اداروں کو سیاسی اکھاڑا بنایا جا رہا ہے بچوں کو سیاست میں گھسیٹنے کا سلسلہ بند کیا جائے پی ٹی آئی چیئرمن کو اپنی چوریوں کا حساب دینا ہوگا مریم آرنگ زیبکر امران نیازی پارلیمانی نظام اور جمہوریت پر حملے کی تیاری میں مصروف ہر مضموم سازش ناکام بنا دیں گے خبردار کرتے ہیں پی ٹی آئی چیئرمن مریشت دشمن ایجنڈے سے باز آ جائیں رانہ سلناولہ کی وارننگ اس امریوں کی تحلیل کا معاملہ صدر مملکت اور پرویز الہی کی ملاقات میں مشاورت امران خان سے ہونے والی ملاقات پر بھی تبادلہ خیال وزارتیالہ کپتان کی امانت ہے جب کہیں گے واپس لوٹا دیں گے ناہل جولہ صرف اپنی سیاست بچانے میں لگا ہوا ہے پرویز الہی کی تنقید عام انتخابات کے لیے حکومت پر دباؤ بڑھانے کی کوششیں تحریک انصاف کی الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہم جاری لاہور کراچی اور دیگر شہروں میں ویلیاں ارکانی پارلمنٹ اہم رہنماؤں اور کارکنوں کی بھرپور شرکت امران خان نے زکاة چھوڑی نہ ہی توشا خانہ کی گھڑیاں چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے یہ وقت قوم کے لیے سوچنے کا ہے ملک میں استحقام ہوگا تو ہی سیاست میں بھی ہوگی تلال چودری کی پریس کانفرنس امران خان صاحب نے جو بیرون ملک سے تحائف ملے اس میں سے کچھ تحائف انہوں نے قانون کے مطابق قیمت ادا کر کے جو ہے وہ حاصل کیے امران خان صاحب کا معاظنہ کرنی آسف علی زرداری جب صدر تھے توشا خانہ سے بی ایم ڈبلی او آسف علی زرداری لے کے گئے نواز شریف مرسڈیز لے کے چلے گئے توشا خانہ سے وہ لوگ جو چالیس سال تین تین بار اقدار کے اندر رہے وہ اب امران خان کے اوپر گھٹیا بے بنیاد مہم چلا رہے ہیں امران خان نے توشا خانہ کے تحائف قانون کے مطابق قیمت ادا کر کے حاصل کیے قیمتوں کا تائین کابینہ ڈیویجن کی انڈیپینڈنٹ کمیٹی کرتی ہے نواز شریف اور آسف زرداری تو گاڑیاں بھی لے چکے ہیں کرپشن پر مقدمات کا سامنا کرنے والے پی ٹی آئی شئرمن کے خلاف مہم چلا رہے ہیں فاروق حبیب کا ریاکشن امران خان ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ انتخاب کرو وہ کوئی دوسرا مطالبہ نہیں کر آ رہا ہے وہ تو کہہ رہا لاؤ نواز شریف کو بھی اور بھی کوئی رہ گیا اس کیس میں اس کو بھی چھڑوالو لیکن لوگوں کو پرچی ڈالنے کا حق دو وہ اکثریت رائے میں انشاءاللہ تعالی نوجوانوں کے جو ووٹ ہیں وہ امران خان کے ساتھ ہوں گے امران خان کمیٹڈ ہے کہ سترہ تاریخ کو دونوں صبح اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کروں گا اگر مزاکرات میں کامیابی آنے نہیں ہے تو یہی ہفتہ ہے اس کو آگے بڑھایا جائے اور ملک کو الیکشن کی طرف سے لے جائے امران خان سترہ دسمبر کو اسمبلیاں توڑنے کی تاریخ دیں گے ملک کو الیکشن کی طرف لے جانے کا ایجنڈا دیا جائے تو حکومت سے بات ہو سکتی ہے عوام کو ووٹ کا حق دیا جائے تو تحریک انصاف واضح اکثریت سے جیتے گی شیخ رشید کی لاہور میں گفتگو اسلام آباد میں کیپٹل یونیورسٹی آف سائنس ان ٹکنالوجی کا کونوکیشن نو سو اٹھاسی طلبہ و طالبات نے ڈگریان حاصل کی چانسلر میاں آمر محمود نے بائیس طلبہ کو ڈاکٹر آف فلوسفی کی ڈگریان عطا کی انہتر طلبہ کو عالی تعلیمی کارکردگی پر سلور اور گول میڈل سے نوازہ گیا ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات خصوصی جی آئی ٹی کا پانچویں اجلاس مقتول کا پوسٹ ماتم کرنے والی ٹیم سے ملاقات ڈاکٹرز کے بیانات کلم بن کینیا سمجھنے والے سامان کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو خطر سال موسیقی